ہائی لیڈرز سب ویوال کیسے ہیں آپ سب اور معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اور جتنا ایمپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے وہ میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ ہر ایک انڈین ڈائریکٹ سیلر کی لائف میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرنے والا ہے آج اوکی لائف کیر کو چھ سال سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے ہم نے بہت سارے کرتیمان بنائے ہم نے بہت ایک لمبا عرصہ اس انڈسٹری کو سمجھنے میں لگایا اور اس سمیہ میں ہم لوگوں نے جو جو اچیبمنٹس لی وہ اچیبمنٹس کابلے تاریف ہیں میں ایک ایک ڈائریکٹ سیلر ایک ایک لیڈر کا دھنیوہد کہنا چاہتا ہوں کیا کمال آپ لوگوں نے کام کیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو اتنا انتوجیاسٹک دیکھ کے اتنا موٹیویٹیڈ دیکھ کے اتنا پرفیکشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں جو وقت کے ساتھ نہیں بدلتا وہ بدل دیا جاتا ہے یہ میری ڈیو فرسٹ کی ٹیگ لائن تھی جو وقت کے ساتھ نہیں بدلے گا وہ بدل دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ نہیں بدلاو لے کے آئیں گے تو آپ باہر ہو جائیں گے میں نے اس انڈسٹری میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا ہے کیونکہ پہلے جب میں اس کمپنی کو چلاتا تھا تو وہ ایک لیڈر کے انہوں کے ساتھ میں نے اس کمپنی کو چلایا اور آج جب میں کوئی ڈیسیزن لیتا ہوں تو اس ڈیسیزن کے پیچھے قریباً قریباً چھے سال کی ایک منیشمنٹ کا ایکسپرینس ساتھ میں جوڑ جاتا ہے لیڈرز کو کیا چھی ہے میں ہمیشہ جانتا ہوں کوئی بھی ڈائریکٹ سیلر کوئی بھی لیڈر کسی بھی کمپنی میں جب جوائن کرتا ہے کسی بھی کمپنی میں جب جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ یہ کمپنی اس کی لاسٹ کمپنی ہوگی اور وہ یہ سوچ کے اس کمپنی کو جوائن کرتا ہے کہ یہاں میرا کیریئر بن جائے گا یہاں میں سکسسفل ہو جاؤں گا دنیا میں کوئی بھی کیریئر اپورچنٹی کو جب کوئی جوائن کرتا ہے چاہے وہ جوب کرے چاہے وہ بزنس کرے چاہے وہ انٹرپینور بننا چاہے چاہے وہ انڈسٹلسٹ بننا چاہے چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں جائے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ یہ تمہارا کیریئر ہے اور لائف یہی سے ڈبلپ کرنی ہے اور یہی سے اپنے لیے نیم فیم اینڈ آرننگز لے کے آنا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ کچھ چیزیں اور بہتر ہو جاتی ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ جو چیز سب سے امپورٹنٹ مجھے لگتی ہے جہاں ہر جگہ پہ آپ کوئی انڈسٹری شروع کریں کوئی فیکٹری شروع کریں کوئی سکول شروع کریں کوئی کالج شروع کریں کوئی کریانہ کی دکان شروع کریں یا کوئی ٹھیلہ لگائے یا کوئی کچھ بھی کریں یا کوئی نوکری کریں تو اس کے سپنے ہوتے ہیں اس بزنس کے ساتھ اس کی فیلنگز ہوتی ہیں اس بزنس کے ساتھ اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس بزنس کے ساتھ اس کام کے ساتھ اس پروفیشن کے ساتھ اس کی اپنی کچھ امیدیں ہوتی ہیں جو اسے چیئے ہوتا ہے اس بزنس سے اس پروفیشن سے اور ہر جگہ آپ سٹرگل کرتے ہو ہر جگہ آپ کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے آپ سٹرگل کرتے ہو آپ کو ایک ٹائم دینا پڑتا ہے ہے آپ کو محنت کرنے پڑتی ہے اور جو آپ ٹائم دیتے ہو جو آپ محنت کرتے ہو وہ کتنی مہینے چلے گا کتنے سال چلے گا کون سکھانے والا ہوگا کون نہیں ہوگا کوئی نہیں جانتا پر ڈائریکٹ سیلنگ میں ایک چیز اچھی ہے کہ جس دن آپ اس بزنس کے ساتھ انڈرول ہوتے ہیں انڈرولمنٹ کوئی چارجز یہاں پہ نہیں ہے کوئی آپ کو جواننگ فیس نہیں دینی پڑتی ہے کوئی اس بزنس کی کاسٹنگ نہیں ہے اس بزنس کے ایک ہی ک Pikachu ہے کہ آپ جو پرڈکٹ سیل کر سکتے ہیں وہ پرڈکٹ سیل کریں آپ جو ریٹیل کر سکتے ہیں اسے ریٹیل کریں آپ جب ٹیم بیلڈ کر سکتے ہیں ٹیم کو سیلنگ سکل سکھائیں تو یہ ریکوارمنٹ ہے اس بزنس کی سیم وی میں ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جب ہم اس بزنس میں آتے ہیں تو ہمارے سینئرز ہمیں وہی ساری چیزیں سکھاتے ہیں جو کسی اور پروفیسن میں بہت مشکل ہے جس کے لیے بہت بڑی کوسٹ پے کرنے پڑتی ہے جس کے لیے بہت پیسہ کھرچ کرنا پڑتا ہے چاہے آپ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر لیجئے چاہے آپ پرزنٹیشن سکلز کی بات کر لیجئے چاہے آپ لیڈرسپ کی بات کر لیجئے چاہے آپ سیلنگ سکلز کی بات کر لیجئے چاہے آپ ٹیم پردکس تر ہونے چاہے ہیں اس انڈسٹری میں بھی وقت کے ساتھ اس میں بدلاب آنا چاہے لکیر کا فقیر انسان نہیں ہونا چاہے یہاں پہ بھی آپ کو لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھنا ہوگا آج کی مارکٹ کو سمجھنا ہوگا آج کی مارکٹ ان پردکس کے لیے نہیں بنی ہے جو پردکس آؤٹڈیٹیڈ ہونے والے ہیں آج ڈاریٹ سیلنگ مطلب کیوالیٹی پردکس ڈاریٹ سیلنگ مطلب افورڈیبلیٹی ڈاریٹ سیلنگ مطلب عام آدمی تک جو پ پردکس پہنچ سکیں لیکن وہ پردکس نہ ہو جو آج سے پانچ سال بعد نہیں بکے گا وہ پردکس بھی ہونا چاہیے جس کا فیوچر ہو وزنری مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کون سی کمپنی بڑی بنے گی کون سی کمپنی چھوٹی بنے گی ہر وہ کمپنی بڑی بنے گی جو آج آپ کو یہ سمجھا پائے گی کہ آنے والے سمجھ میں کون سا پردکس ہوگا اور اس پردکس کو بیسٹ پرائز پر افورڈیبل پرائز پر بیسٹ کیوالیٹی کے ساتھ آپ کو ڈلیور کر پائے گی وہ کمپنیاں جو میں کہتا ہوں بہت چیلنج میں رہیں گی جو ایسے پردکس بیچ رہی ہیں جن پردکس کی ضرورت بہت کم ہے یا پھر ایسے پردکس بیچ رہی ہیں جن پردکس کی آلٹرنیٹ پردکس ریپلیسمنٹ بہت ایزیلی افیلیبل ہو جاتی ہیں آپ کے کسی بھی کونے میں اگر آپ اس پردکس کو ریپلیس کر پائیں گے کوئی بھی ٹریڈیسنل مارکٹ والا آپ کے پردکس کو ایزیلی ریپلیس کر پائے گا اور کیوں ریپلیس کر پاتا ہے کیونکہ پہلا ریزن ہوتا ہے آپ کا پرائیسنگ پرائیسنگ یہ ایک بہت بڑا ریزن بن جاتا ہے آپ کے پردکس کو کوئی ریپلیس کر ڈالتا ہے دوسرا ایویبلیبلٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کیونکہ ہر گلی ہر کچھ ہے ہر محلے میں ایک پردکس بیچنے والا ہے کریانا شوپ ہے آج میں بات کر رہا ہوں ریلائنس فریس کی آج میں بات کر رہا ہوں ایزی ڈیز کی آج میں بات کر رہا ہوں وولمارٹ کی آج میں بات کر رہا ہوں بڑی بڑی ریٹیل آرگنائزیشنز آنے کے بعد بھی بارہ پرسنٹ ہی شیئر مارکٹ ہے ان کے پاس یعنی کی 88% جو آج مارکٹ ہے وہ کریانا سٹورز کے پاس ہے وہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کے پاس ہے وہ ٹھیلوں کے پاس ہے اتنی بڑی مارکٹ میں سے اتنے بڑے پلیئر اگر 12% ہی کیپچر کر پائے ہیں تو کسی بھی آرگنائز کمپنی کے لیے 12% کی شیئر میں بیڑلا گروپ بھی لگا ہوا ہے 12% کی شیئر کو لینے کے لیے آپ کا ریلائنس گروپ بھی لگا ہوا ہے 12% کی شیئر کو لینے کے لیے آپ کا وولمارٹ بھی آگیا ہے اور بھی کئی پلیئر آگئے ہیں بگ بزار بھی ایک بڑا پلیئر رہ کے جا چکا ہے تو ایسے نجانے کتنے پلیئر آرگنائز اور بڑے پلیئر اس مارکٹ میں اتر کے آج بھی سٹرگل کر رہے ہیں میرا پاننا یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ڈاریکٹ سیلنگ کا پڑک کیا ہے ڈاریکٹ سیلنگ میں آپ کو کیسے پڑک دینے ہوگے آپ کو آفورڈیبیلیٹی دینے ہوگی بغیر آفورڈیبیلیٹی کے ہندوستان جیسی کنٹری میں آپ بڑا بزنس نہیں بیلڈ کر پائیں گے آپ کو کیویلیٹی دینے پڑے گی ویلیو فور منی دینے پڑے گی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ پڑک بیلڈ کرنے پڑیں گے جو آپ کو کمپیٹیشن سے باہر لے جائیں آپ کو ایسے یوزفل پڑک لے کے آنے پڑیں گے پڑک آپ کا یوزفل بھی ہونا چاہیے آفورڈیبل بھی ہونا چاہیے دونوں چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں and we as a company we are committed to provide all the solution of problems جتنی بھی آج health challenges ہیں ہم نے وہاں پہ کام کیا ہے ہم نے personal care پہ بہت کام کیا ہے آج میں جانتا ہوں ہماری affordability ہماری جان ہے 199 میں 500 ml سیمپورٹنٹ ہے جس quality جس پیکیزنگ میں ہم بات کر رہے ہیں کوئی کر بھی نہیں پائے گا آج آپ سیبک تھون کا اٹھائیے ہم ایک لیٹر سیبک تھون کا پرائز دیکھیں ہمارا بلو 400 ہے آپ ریڈ الوی ویرہ کا پرائز دیکھیں یہ شاید بلو 375 ہے 360 ہوگا affordability is important quality is important packaging is important اور اس کے بات جو سب سے important چیز ہے نا that is culture that is momentum آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کمپنی میں culture ہے کے نہیں اس کمپنی کی top leadership آپس میں لڑتی تو نہیں ہے اس کمپنی کی top leadership ایک دوسرے کو نیچا تو نہیں دکھاتی ہے اس کمپنی کی top leadership آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کی teamیں تو snatch نہیں کر رہی ہے کہیں کمپنی ہی تو involve نہیں ہو جاتی ہے اس snatching کے اندر ethics ہونا بہت important ہے آج کے ٹائم میں کیونکہ جب تک کسی کمپنی کے پاس ethics نہیں ہوں گے جب تک کسی کمپنی کے پاس leadership کو security دینے کی responsibility کوئی کمپنی نہیں لے گی کہ آپ ہمارے ساتھ جوڑے تو آپ بھیا اسی جگہ پہ رہیں گے کوئی دوسرا leader آپ کی team کو snatch نہیں کر کے لے جائے گا کوئی اوپر نہیں بیٹھا دیا جائے گا کسی کے نیچے سے team خسکا نہیں دی جائے گی کسی کا tree ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے گا جب تک یہ چیزیں کی surety company کی طرف سے نہیں آتی ہے تب تک وہ company کو میں ethical company نہیں مانتا ethical company وہ ہے جو آپ کو right product right price پر product دے اور پھر ensure کرے کہ کوئی بھی manipulation leadership نہیں کر پائے گی وہ strict رہے اپنے principles کے اوپر اور میں ایک ہی چیز گرف سے کہتا ہوں کہ پچھلے سوا چھے سال میں ہم نے ہندوستان میں ایک بھی leader کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا ہے کہ کسی کی team ادھر سے ادھر ہو گئی کسی کی team کو snatch کر لیا گیا company نے کوئی manipulation کر دی agree ہونا کسی point پہ اور disagree ہونا is a very common thing کبھی کبھی کچھ لوگ آپ کے کام کرنے کے طریقے سے agree ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے لیکن اس میں اگر آپ کے principles اس میں آپ کی ethics سے اگر compromise ہو رہا ہے تو پھر آپ کو compromise کبھی نہیں کرنا چاہیے آپ کو وہ company ڈھونڈنی چاہیے جس company میں آپ جا کے محنت کریں تو آپ کی محنت آپ کا future دونوں secure ہو جائے وہاں پہ OK Lifecare سے بہترین کوئی company نہ ہو یہ ہم پریاز کرتے ہیں ہماری priority ہے ہم وہ product لے کے آنے والے ہیں جن product سے آنے والے سمیہ میں ایک بہت بڑا revolution بیلڈ کیا جا سکتا ہے اب ہم بہت بڑی ایک basket change کر رہے ہیں بہت بڑی ایک نئی basket پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں بہت ساری priorities پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ چار اور پانچ تاریخ کو ایک بہت بڑا ڈیسیزن لینے والے ہیں how to create the leadership how to develop the leadership how to build a better company اور اس پانچ تاریخ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ پورے ہندوستان کو ایک بہت ہی کمال کی چیز دیکھنے کو ملے گی that will be اپ ڈیٹڈ سسٹم بہترین سر بہترین سرویسز کمال کی ایڈوکیشن سسٹم سرننگ پروگرام اور کچھ ایسے خوبصورت سپورٹ سسٹم جس کے دم پہ آپ اپنے بزنس کو 10x کر سکتے اور now this is time جہاں پہ میں اپنی ایک کمیٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ 2023 is going to be the best year of ok life care distributors ok life care distributors کا یہ سال سب سے بہترین سال ہونے والا ہے پچھلے چھے سال میں یعنی کہ ساتھوں سال ایک ساتھ لا جواب اور سکسس کے ساتھ ہونے والا ہے اور ہم لوگ new financial year کی طرف جا رہے ہیں 2023 24 financial year ایک اپریل سے شروع ہونے والا ہے اور ہم یہ تیاری کر کے چل رہے ہیں ہماری core super heroes کی میٹنگ بھی ہماری 4 اور 5 کو ہے تو ہم یہ تیاری کر رہے ہیں کہ یہ سال ہر انڈین ڈائریکٹ سیلر کے لیے نہ صرف ok life care کے لیے پوری انڈسٹری کے لیے بہترین ہو جہاں پہ بھی کوئی کہیں پہ کام کر رہا ہے وہ ہم سے inspire ہو اور بیٹر کرے اس انڈسٹری کے اندر اور میں اتنا ایک وعدہ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ کمپنی ڈائریکٹ سیلر کی کمپنی ہے کمپنی کسٹمر کی کمپنی ہے کمپنی لیڈرز کی کمپنی ہے اور یہ کمپنی ہمیشہ انہی کی رہے گی اور ہم ایک بار پھر سے تیار ہیں انڈسٹری کے سب سے بڑے پی آؤٹس بنانے کے لیے ہم اتنی محنت کریں گے ہم اتنا سسٹمیٹک محنت کریں گے ہم اتنے ایفرٹس ڈالیں گے ہم اتنے اچھے اچھے آفرز ڈیزائن کریں گے ہم اتنے اچھے اچھے ٹویننگ پروگرامز ڈیزائن کریں گے کہ یہ سال آپ کا اب تک کا سب سے بہترین سال ہو اور میں بلیو کرتا ہوں اس سال کی فیننس ان کلوزنگ میں آپ لوگ جان لگانے والے ہیں میں جانتا ہوں یہ مارچ آپ بہت بڑے لیول پہ بلڈ کرنے والے ہیں اور آپ کے پاس کمال کے آفرز ہیں چاہے ہائے ہانی چاہے ہائے ہانی کا آفر ہو چاہے آپ کے پاس سویٹ بلیس کا آفر ہو چاہے آپ کے پاس جن سنگھ کا آفر ہو تو بہت لاجواف آفرز ہیں آپ کے پاس تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کون کون تھائیلنڈ جا رہا ہے کون کون آپ کا جسل میر جا رہا ہے یہ دونوں کے لیے آپ کے پاس فائنل کول اور میں جانتا ہوں آپ پوری طاقت لگانے والے ہیں میں جانتا ہوں آپ میکسیمم آچیورز نکل کے آنے والے ہیں بہت سارے لوگ اس بار نئے تھائیلنڈ اور جسل میر کیوالیفائی کرنے والے ہیں میں اور یہ پوری کمپنی پوری منیجمنٹ کمیٹڈ ہے آپ کے لیے ہر سٹیپ پہ چیزوں کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ لگیے آپ لوگ مہنت کیجئے اس کلوزنگ کو بڑا بنائیے ان آفرز کا فائدہ اٹھائیے تھائیلنڈ کیوالیفائی کیجئے آپ لوگ جسل میر کیوالیفائی کیجئے اپنی ٹیم کو کیوالیفائی کرائیے کیوالیفائی کریں میں اس انڈسٹری میں اتنے سال سے ہوں میں جہاں پہ پہلے کام کرتا تھا امومن وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ جب لگتا تھا لوگ کیوالیفائی کرنے والے ہیں تب آفرز ہٹا دیے جاتے تھے کہ کچھ لوگ کم کیوالیفائی کریں اس لیے مجھے وہ پین رہتا تھا وہ پین نہ رہے اس لیے میں نے اس بار بھی یہ کوشش کیا کہ ایسے آفر لائیں جن آفرز کے کارن جو لوگ دس پانچ پرسن پندرہ پرسن بیس پرسن پچیس پرسن کے وجہ سے رہتے ہوئے نظر آئے کہ نہیں ہو پا رہا ہے ٹچ ہو پا رہا ہے کچھ کمی رہ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جرور اچیو کریں اور وہ لوگ جرور کیوالیفائی کریں تاکہ یہ کانفیڈنس بیلڈ ہو ایک جو فیلنگ آتی ہے کہ میں اچیور ہوں میں نے اچیو کیا ہے میں نے کار دکھایا ہے میں جس کے لئے لگا ہوا تھا میں نے وہ اچیو کر لیا ہے میں نے وہ ٹارگٹ ہٹ کر دیا وہ جو کانفیڈنس آتا ہے وہی لیڈرسپ وہی سے جنم لیتی ہے لیڈرسپ تو میری پوری کوشش ہے اس منیجمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ آپ کے لئے چیزیں آسان کی جائیں آپ کے لئے چیزیں بہتر کی جائیں آپ کو کیوالیفائی کرنے میں مدد کی جائیں پورا سپورٹ سسٹم آپ کے لئے بلڈ کیا جائے آپ کے لئے بی وی ہائی کر کے آفرس اتارے گئے تاکہ آپ لوگ جرور سے جرور کیوالیفائی کریں اور ہم لوگ ملیں گے جیسل میر میں ہم لوگ ملیں گے تھائیلینڈ میں اور پاسپورٹ پچھلے اچیورز کے مانگ لیے گئے ہیں اور میرے دس تاریخ تک پچھلے سبھی لیڈرز کو اپنے پاسپورٹ دینے ہیں جو کیوالیفائی کر چکے ہیں تو اپریل این میں یا می فرسٹ میں ہمارا تھائیلینڈ ٹویپ جانے بھی والا ہے وہاں پہ بھی میں آپ سب اچیورز سے ملنے والا ہوں بہت مجھا آنے والا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں اچیبمنٹ کی فیلنگ ٹور اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا اچیبمنٹ کی فیلنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنی یہ فیلنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اچیف کیا تو یہ آپ کی فیلنگ کے لیے ہے یہ آپ کی اچیبمنٹ کے لیے ہے یہ آپ کی کانفیڈنس کے لیے ہے یہ آپ کی لیڈرسپ کے لیے ہے let's do it together آئیے مل کے سارے ریکورٹس توڑتے ہیں اور 2023-24 فینانسل year کو اب تک کا اوکی لیف کرکہ سب سے بہترین سال بناتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آئیے مل کے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور بولتے ہیں اوکے ہیں ہم ایک قدم آگے ہیں لابیور